ہیلو بچوں سوگت ہے ایک اور نئے ویڈیو بچوں اس ویڈیو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ککچہ آٹھ کی جو ورکشیٹ آپ کے چل رہی ہیں مہاں مارچ کی ہے تو آج ہم دیکھیں گے ورکشیٹ 2020 کا بیسہ گلت جو کی ہندی مادہم کا ہے فل سولیوشن اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ کے جنباری میں ہوئے تھے ورکشیٹ اور پھر فروری میں ہوئے تھے مارچ میں ہونے والی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے گلت کرتی کے سولیوشن اس سے پہلے بھی ہم آپ کے ککچہ آٹھ کے ورکشیٹ کے آدھا سبزیٹ کے سولیوشن اپروڈ کر چکے اگر آپ نہیں دیکھا تو آپ چینل پر جا گھر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتائیت کا نام لکھنا پر پتا جی کے نام ماتا جی کے نام ککچہ آپ کو یہاں پر آرٹ لکھ دینا کیونکہ ہم آرٹ کا سولیوشن کر رہے ہیں اور میں تو نظر دیگا جنہیں آپ پڑھ لیجیے ٹھیک ہے چلیے آج کی ویڈیو شروع کرنا اس پر دوسر چینل پر پہلے بات جوڑے ہیں تو اسی پرکار کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکر کر دیجئے اور بیل آئکن پریس کر دیجئے ٹھیک ہے تو پہلا کوشن دیکھ لیتے ہیں کہ دیا گا کہ سہی بے کلب چون کر لکھئے تو دی گئی سنکیہ ریکہ پار اکچھر بی دورہ پردست پرمی سنکیہ ہے تو چلی دیکھ لیتے ہیں جی رو یہاں وہ ہے ٹھیک ہے ایک بٹے دو پھر دو بٹے نو پھر ایک بٹے نو دو بٹے نو پھر یہاں پر آٹھ بٹے نو پھر ایک دس بٹے نو گرہ بٹے نو تو ہمیں بتانا ہے کہ یہاں پر کون سی پرمی سنکیہ آئی چلی دیکھ لیتے ہیں ایک بٹے نو آیا پھر یہاں پر ایک بڑھ گا دو بٹے نو آیا تو یہاں پر تین بٹے نو آئے گا یہاں پر چار بٹے نو آئے گا تو بی جو ہے پانچ بٹے نو آئے گا ٹیک ہے تو اس کے سی رائٹ آنسر ہو جائے گا پانچ بٹے نو ٹیک ہے دوسرا ہے ہمارا سور کا بیاس بند پوائنٹ فور انتو ٹین ٹی پاور نائن میٹر سور کا بیاس بند پوائنٹ فور انتو ٹین ٹی پاور نائن میٹر ہے سور کا بیاس بیاس کا لگوک گناہ ہے تو دوستو یہ دو سو گناہ ہے اس کا آنسر ڈیوالا ہو جائے گا لگوک دو سو گناہ ہے ٹیک ہے آنکہ بلتے ہیں نیچ دیکھتے ہیں اٹھائیس پالوں میں سات سنترے ہیں تو سنترے کا پتشت تو دوستو پرشنٹ ہے ہم نکال کے آپ کو بتاتے ہیں کس پرکار سے آپ اس پرشنٹ کو نکال پائیں گے ٹیک ہے تو بچوں پرشنٹ نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر اور کوئی بھی سوال پرشنٹ سماندھتا ہے تو اسے آپ کس پرکار سے سولپ کر پائیں گے تو دوستو ہمارے پاس کتنے سات سنترے ہیں کتنے میں سے ہیں اٹھائیس میں سے ٹیک ہے اور پرشنٹ میں بدلنے کے لیے ہم کیا سوکہ گناہ کرتے ہیں آپ کو بتا ہوگا میں نے پرشنٹ کی ایک ویڈیو بنائی بھی تھی کہ آپ پرشنٹ کس پرکار سے نکال سکتے ہیں موجود کو بھی تھی کہ کس پرکار سے نکال خرم کریں گے تو کار دیتے ہیں کس پرکار سے کار دیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیک ہے تو سات سے ایک بار کٹے گا سات سے چار بار کٹے گا سات چوک ہے اٹھائیس چار بار ٹیک ہے پھر چار کا باغ دیں گے سو میں تو یہ آگا پچیس یعنی پچیس پرشنٹ ہو جائے گا اس کانسر کتنا پچیس پرشنٹ کلیر ہو گیا ہوگا آنگے بڑتے ہیں کلیر ہو گیا ہوگا تو آپ سبھی کو تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر چوتھو دیا گا ایک ڈائرام دیا گا ہے ہاں پر ایم پلس ٹو جو گئی بھجا دی گئی یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ایم پلس ٹو اور یہاں پر یہ این ہے اور یہاں پر ایک دو تین چار لائن کسی ہوئی ہے تو ہم سے کیا پہنچہ گائیں اپروگ تو باکس میں بنے پیتی روپ کو گولن پھل کے روپ میں کس پرکا لکھا جا سکتا ہے تو گولن پھل کے روپ میں سے ہم لگیں گے ایم این پلس ٹو این یہاں پر لکھا گیا ہے ڈ والا آنسر ہو جائے گا ایم این پلس ٹو این ٹھیک ہے آنگے والا تینے نیچ پوشن دیکھتے ہیں نیچٹ ہے سنکیا ایک سے سو کے بیچ کتنی پول گھن سنکیاں ہیں تو دوست اگر آپ پول گھن سنکیاں ہیں دیکھیں گے ایک سے سو کے بیچ سب سے پہلا ہے تو دوست آپ اپنی ایک ہو جائے گی پھر دو کے آٹھ ہو جائے گی پھر ٹھیک ہے پھر کیا ستہیس ہو جائے گی پھر چونسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دب ہم ایک کا گھن ہو گیا دو کا تین کا چار کا پانچ کا گھن کریں گے تو کتنا آگا ایک سو پتیس ٹھیک ہے اب ہم سنکیاں گلنے تو ہمارے کتنی سنکیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو پہلی سنکیاں ہماری کیا ہو گئی ایک ہو گئی دوسری آر دو تیسری نمبر ستہیس تین اور چار اس پرکار سے چار سنکیاں ہماری ہو گئی سمجھتے چلئے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے آپ کے آنگے والے ایکزام میں اور آپ کے آنگے والے پیپر میں یہاں پر دیئے ہوئے پتہ ایک ٹھوچ کے لیے دو دس دیئے گئے ہیں پتہ ایک ٹھوچ کے لیے سنگت اوپر سے دس اور آپ کے سامنے کا دس سے ملان کیجئے تو دوسری یہاں پر آپ کو ایک بسٹو دی جائے گی پھر آپ کو ایک سامنے کا دس دیا جائے گا اسے آپ کو ایک اوپر کا دس سے دیا جائے گا جس سے آپ کو ملان آئے ق掉 جس برکار یہاں پر دیکھئے یہ بسٹو ہمیں دی گئی ایک بوتل ہے یہاں پر دیکھئے بوتل ہے اسے جو نیچے کا دس سے وہ نیچے دیا گائے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے پیٹی اپ میں ٹھیک ہے اور اس اس کا اوپر کا دس سے وہ وہ بھی نیچے ہی دیا گیا جبگ�� آپ ایک ایغ بارٹ کے اس سر پہ دیا گیا ہے وہ سامنے کا در سے اسے ہمیں ایک بار کτε سامنے سے دیکھیں 저희가 اسرے کی سے دیکھائے گا ؟ اور دیکھتیں انسی پرکاڑ سے ٹھیک ہے اور جو بوطل کا ر João وہ Idiomosế راہے ہیں بوطل کا سامنے قدرہ اسے پرکاڑ کے سلام لگا ہے اسی طریقے سے اجتے یہ طریقے سے چاہر میں صرف لوگستوں سے غبت کرتكنے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھے تھرمہ اس کا سامنے کا اسرے سے پرکاڑ چارے گا اور اس کے اوپر کا دس سے کچھ اس تحر We shall complete پوری پیڈے میں بتا دیا ہے کپ اور پلیٹ کا پیچھے کا دس کپ پیچھے سے دیکھیں گے تو کپ اس پرقار سے دیکھے گا ٹھیک ہے اور آپ کے کپ کم سامنے دیکھیں گے سامنے کچھ اس پرقار سے یہاں پر دیکھے گا کہ کپ اس پرقار سے دیکھے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں سارے ایک بار ترمس سارے کو میں نے یہاں پر نسان لگا دیئے ہیں یہاں پر سائے نسان لگا دیئے ہیں بس آپ کو ملان کر لینا ہے کہ اس پرکار کونسی لائن کہاں پر جا رہی ہے ٹھیک ہے دوستو اور آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے سبھی دوستوں میں سیئر بھی کر دیجئے کیونکہ اسی پرکار سے ہم آپ کے ورکشیٹ کے لگاتر solution پروائیٹ کرا رہی ہیں ٹھیک ہے جو مارچ سے مہینے کے ہیں ٹھیک ہے آنگے بلتے ہیں آنگے دیکھیں یہاں پر ان سبھی کو ملا دیجئے ٹھیک ہے پھر نیکس کوشن تب پریشن کے مانگتی نم لگت پریشنوں کو حل کیجئے تو دوستو یہاں پر کوشن کلیر نہیں اوپڑا آتا کی این سکوئر کیا ہے اس کوشن آپ کمنٹ بتائی تو میں اس کا solution بھی آپ کو پروائیٹ کرا دوں گا اس میں کلیر نہیں دیکھ پا رہا کہ کتنا بڑا ہے تو یہاں کوشن آپ بتا دی کس پرکار سے تو اس کا solution بھی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے پھر دوسرا ہے مینا اپنے بوتل میں سے سو روپے بچاتی ہے دی ہوئے اس کے بیتن کا دس پرسینٹ ہے تو اس کا بیتن گیاد کیجئے تو مینا کا بیتن سب سے پہلے x مار جا تو بچا ہوا بیتن کتنا ہو جائے گا چار سو ہے ٹھیک ہے تو x کا دس پرسینٹ کتنا ہو جائے تھا چار سو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو آنسر نکال لینا ہے یہاں پر دیکھئے x کا دس پرسینٹ x کا دس پرسینٹ کس کے برابار ہے چار سو برابار ہے تو x کا مار نکال لیں گے چار سو انٹیو دس برابار کتنا ہے چار ہزار اس کا کول بھیتن ہے ٹھیک ہے چار ہزار کا دس پرسینٹ چار سو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی سانگ بلتے نیچٹ ہے نیملکت پشنوں کو حل کیجئے مائنس چار بٹے پانس اور مائنس دو بٹے تین کی بھی تین پرمی سنکیہ گ primo یقی تو یہ پڑھ ایک یہ سانگ یقید کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھے مائنس 4 4 5 لے Karl اس میں کیا مائنس چار جگرما تین کو chacun کریں گے تو کوئی سل نہیں پڑھیں گا ٹک ہے Heute آپ کو 1 آپ کو شکریف اور 1 tz sent کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تو آنس argent کیا اور جو میں بھی سامان Goona کیا ہے ٹھیک ہے 13 需 constellation میں 5 Wäh 안녕하세요 Hag detta ڈالیس اور بندہ چوکے ساٹھ تو معنی سالتالیس بٹے سادیسی پرکار پانچ بٹے پانچ سکریں گے تو معنی دس بٹے پندر آ جای گا ٹھیک ہے اور آنگے بھی سکتہ کیس کر دیجئے تو اس طریقے سے آپ کا جو لاشتہ جاں گا مانے چالیس بٹے ساٹھ ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو جانے ٹف نہیں ہے ٹف سمجھنے کی بلد بل بل بھی کوشش نہ کریں کیونکہ سارے کوششن سمپل ہی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے اور ب 40 بٹے 60 اور ڈوٹ 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 40 بٹے 60 ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے نیکس قوشن کی طب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا ایم کمان گیاد کیجئے تو ہمیں ایک قوشن میں کہہ دیگا ہے مائنس 3 ٹھیک ہے ایم پلس 1 انٹو مائنس 3 کی پاور 5 برابر مائنس 3 کی پاور 7 ٹھیک ہے یہ ہمیں دیا گیا ہے تو اسے ہم آلکی سکترکار سے کریں گے ھیک ہے یہاں پر دیکھئی صفی اللہ ہے م پلس 1 بلس 5 ہے تو پلس 5 ہمارے کتنے ہو جائیں گے 6 ہو جائیں گے لگی ایم کی جگہ एم ہی رہنگ تو ایم پلس 6 ہو جائیں گے تو دوستہ یہاں پر ایم پی پاور 6 کرے دیئے پاور ہے اس سے کوئی نحنہی ہونا ہے پاور کو اس پرکار سال کرتے ہیں جس پرکار ہم بھار ہوتے ہیں اس پرکار سال کرتے ہیں مانس 3 کی پہورٹ 7 سے ہم نے کوئی شرچار نہیں کیا ہے پھر یہاں پر مانس 3 کی پہورٹ M پس 6 ہے یہاں مانس 3 کی پہورٹ 7 ہے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اند سے جو گھاتوں اند سے بڑاوار ہیں یہاں پر مانس 3 بڑاوار ہیں تو گھاتے بھی ان کی بڑاوار ہوں گے تو M پس 6 بڑاوار سات کے ہوگے تو M بڑاوار کتنا ہوگا ایک ہو جائے گا کیونکہ M کا مان نکالیں گے تو 7 ہمارا یہاں ہے تو پس 6 ادھر جائیں گے تو سکشم آگے تو ایم برابر بن آ جائے گا ٹھیک ہے کلیر ہو گیا ہوگا آنکہ دیکھتے ہیں 3x-2y-15 کے یوگ میں سے 2x-y-12 کو گھٹائیے تو یہاں پر گھٹانے میں کوئی confusion نہیں ہونا چاہیے یہاں پر کیا ہے 3x-2y-10 لگا ہے کیونکہ گھٹانے کو گھٹانے کو بولا گیا ہے ہمیں پھر ہم نے لگا کیا مائنس بائی مائنس پندہ پھر مائنس لگا ہے کیونکہ اسے بھی گھٹانا 2x-y-12 جب مائنس کو ہم انداز کریں گے تو یہ بھی مائنس کا ہو جائے گا 2x-2y ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا پھرس کا بہر آرہ ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو آنکہ صورت کر دیجئے تو آپ کا آنسر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ پر دیکھیں اس طریقے اس طریقے سے x-2y-6 آپ کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی confusion آپ کو ہوتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہمیں یہ confusion ہے تو آپ کا confusion ہم بالکل کر دے گا اور کمنٹ بتائیے کہ آپ کو ورکشیٹ کا solution چاہیے آپ جو کمنٹ کریں گا آپ کو اس کے ورکشیٹ کا solution پروبائٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور وچو اگر آپ نے ابھی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دیکھنے کے بعد وچو سبی جگہ لائک کر دیجئے اور اپنے سبی فرینڈوں کو شیئر کر دیجئے ٹھیک ہے آنگے دیکھتے ہیں کسی دھن کا پانچ پرسٹ بارٹ سے بیاج کی دار سے تین برس کا بیاج چیہ سو ہے تو وہ ڈھن گیاد کی جید ڈھن ڈھہن دھن ڈھہن دھن ڈھھنٹ 2024ある دیدار بخم آنے سے دیں گے SDT craentہ یہاں پ diagn got tag elles let into مہrina Bom پھچے تھے meget دینا چوتے تو تم اس کے سgendوان�� ہے تو دیا گیا ہے پا ساتھ ہے یہاں پر ہمیں بیاد کو پ populbalanced で ہے دہنے مہیرے پار پاستے چھے سو دیا گیا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں چھائیسو روپا ہے ٹھیک ہے بھی آج ہمارے پاس چھائیسو ہے دھن نگات کرنا ہے پاہ سم در پانچ سے سمائے تین بار سے بڑھتے سوڈسٹر ہے کہ سم مولنگ گیاد کر سکتے ہیں ہمارا کتنا جائے گا چار ہزار روپے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دوستو ہم نے آج دیکھ لیا آپ کے کلاس ایر میت کلاس ایر میت بکشیٹ کا سولویشن جو کہ آپ کے مارچ مہینے کی ہے ان کوشنوں کو اچھی تا ہے کہ اسے آپ نوٹ کا لیے یہ چاہیت آپ سین سو سوڈ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو آج تھا کچھا آٹھ بسائے گھڑت برکشی دوزار بیسکیز مہام آج کا فل سولوشن ہم دیکھ چکے ہیں آج دوستو اب بھی آپ کو کچھ کنفیجن ہے تو کنمنٹ کمنٹ بوکس میں کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کنفیجن ہے آج کی ویڈیو کو ہم ہی سماپ کرتے ہیں آئی حب آپ کو یہ بھی پسند ہے لائک اور چینل کو سبسکائب ضرور کریں دھنواد